دوستو آپ سبھی کا ایک بارہ جب گجب میں پھر سے سوا گئے تھے اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیکھا ورما کیسے لگے گا آپ کو یہ بات سن کر کی علاج کرنے کے لیے کوئی انسان دوائیوں کا نہیں بلکہ آگ لگا کر علاج کرے واقعی میں یہ خبر تھوڑی سی اٹپٹی ضرور ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے اب تک تو آپ نے دوائیوں کا یا پھر جڑی بوٹیوں سے بیماریوں کا علاج ہوتے ہوئے اور ڈاکٹرز کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے شریر میں آگ لگا کر بیماریوں کا علاج کرتے کسی کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں چین میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ ایک ایسی ویدھا ہے جو پچھلے سو سال سے زیادہ سمیہ سے چین میں استعمال ہو رہی اور اسے فائر تھرپی کہا جاتا ہے چین میں کئی بیماریوں کے علاج کے لیے فائر تھرپی استعمال ہوتی ہے اور اس ویدھی سے لوگوں کا علاج کرنے والے جھانگ فنگاؤ اپنے کام کو لے کر کافی لوگ اپریے بھی ہیں چین میں کچھ لوگ فائر تھرپی کو خاص طرح کا علاج مانتے ہیں جو سے تناو، افساد، بدحزمی اور بانچپن سے لے کر کینسر تک کا علاج بھی ہو جاتا ہے علاج کو یہ طریقہ چین کی پروچین مانتاؤں پر ادھاریت ہے جس کے مطابق شریر میں گرمی اور اتھنڈک کے بیچ سامن جس سے بٹھانے پر زور دیا جاتا ہے پہلے مریض کی پیٹ پر جڑی بوٹیوں سے بنا ایک لیپ لگایا جاتا ہے اور پھر اسے تولیے سے ڈھک دیا جاتا ہے پھر اس پر پانی اور الکوہل کا جھڑکا ہوتا ہے اور مریض کے شریر میں آگ لگا دی جاتی ہے لیکن دوستو اسے تھرپی کو لے کر کئی طرح کے سوال بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور ان میں سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ علاج کرنے والے کے پاس کوئی سیٹیفیکٹ ہے یا نہیں علاج کے دوران کسی درگھٹنا سے بچنے کے لیے کس طرح کی سرکش ویوستہ ہوتی ہے تو اس معاملے میں جھانگ فنگاؤ کہتے ہیں کہ کئی بار لوگوں کو چوٹ بھی آئی ہے کئی مریضوں کے چہرے اور شریر کے دوسرے حصے جل بھی گئے ہیں لیکن یہ صحیح طریقوں میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے جھانگ نے ہزاروں لوگوں کو فائر تھرپی سکھائی ہے لیکن کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فائر تھرپی مانم حتیاز میں چوتھی سب سے بڑی کرانتی ہو سکتی ہے اس نے چینی اور پشم دونوں طرح کے علاج کی پدیتیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ بھینکر بیماریوں کے علاج میں بھاری بھر کم خرچ آتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ خرچ نہیں اٹھا پاتے تو ایسے میں فائر تھرپی ان کے لیے کارگار اور ایک سستا علاج ہو سکتا ہے فہنگاؤں کی بات میں کتنی سچا ہی ہے یہ تو کہہ نہیں سکتے لیکن بھارت میں ابھی اس طرح کی تھرپی آنا میرے خیال سے ہے سمبھاب ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج آپ گزہ میں فلال اتنا ہی نمسکار